ہماری بارڈی میں موجود ہر سیل کے اندر جیروم پیزن ہوتا ہے جو تقریباً تین بلین نیوکلیو ٹائٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور جس میں تقریباً تیس ہزار سے زیادہ جینز موجود ہوتے ہیں دین اے ایک ڈوے سٹرینڈڈ مالیکیول ہوتا ہے جس کے دو سٹرینڈز آپس میں ہائیڈروجن گوانڈ کے ذریعے اٹیشٹ ہوتے ہیں ایڈانین بیس ہمیشہ سائیمین سے پیرنگ کرتی ہے اور گوانین بیس ہمیشہ سائیٹوسین کے ساتھ پیرنگ کرتی ہے سائنس میں ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ریسرچرز نے ہزاروں کی تعداد میں ایسی جینز کو آئیڈنٹیفائی کر لیا ہے جو کسی تیزیز میں رسکتہ وائس ہوتے ہیں جینز کیسے کام کرتے ہیں یہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ریسرچرز کو ان جینز کو کنٹرول کرنے کے طریقوں کی بھی ضرورت ہے لیونگ سیلز میں جینز کو چینج کرنا آسان نہیں لیکن حال ہی میں ایک ایسا میتھرڈ ڈیویلپ ہوا ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی سپیشی کے جینوم کو ایزیلی ایڈیٹ کر سکتے ہیں انکلوڈنگ ہیومنز اس میتھرڈ کو کرسپر میتھرڈ کہا جاتا ہے کرسپر میتھرڈ اصل میں بیکٹیریا سے چورایا گیا ایک نیچرل میتھرڈ ہے جس کے ذریعے بیکٹیریا خود کو وائرسز سے پروٹیکٹ کرتا ہے جب کوئی بیکٹیریا اپنی باڈی میں وائرس کی ڈینے کو دیٹیکٹ کرتا ہے تو یہ ایک آر اینے کمالی کیونٹ کو ڈیوز کرتا ہے جس میں وائرل ڈینے کے ساتھ میچ ہونے والی سیکوینسز موجود ہوتی ہیں اس آر اینے کو گائیڈ آر اینے کہا جاتا ہے یہ آر اینے ایک کوٹین کے ساتھ مل کر ایک کمپلیکس بنا لیتا ہے جسے کیس کوٹین کہا جاتا ہے کیس پروٹین ایک نیوکلیئس کوٹین ہوتی ہے جو ایک انزائن کے طور پر کام کرتی ہے اور ڈینے کو کاٹ سکتی ہے جب گائیڈ آر اینے کی میچنگ سیکوینس وائرل ڈینے پر ٹارگٹ سیکوینس کے ساتھ پیرنگ کر لیتی ہے تو کیس پروٹین ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وائرل ڈینے کو کاٹ دیتی ہے جس سے وائرل ڈینے نون فنکشنل ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے بیکٹیریا اپنے آپ کو وائرس سے بچا لیتا ہے اس میکنزم کو سٹیڈی کرنے کے بعد سائنٹسٹ کو ریالائز ہوا کہ کرسپر سسٹم نہ صرف وائرل ڈینے کو کاٹ سکتا ہے بلکہ کسی بھی لیونگ آرگینزم کے سیل کے اندر اس میتھوڈ کو یوز کر کے اپنی مرضی کی ٹارگٹیٹ لوکیشن کو کٹ کیا جا سکتا ہے اور جب سیل کے ڈینے میں کٹ لگ جاتا ہے تو سیل اس کٹ کو ریپیر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریپیر پروسٹ میں بعض اوقات ایرور آنی کی وجہ سے انبیوٹیشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اگر کٹ والا ریجن جین کا ہو تو جین نون فنکشنل ہو جاتا ہے وہ ترن آف ہو جاتا ہے اور اس طرح ہم پاس جین کو کرسپر میتھوڈ کے لیے ترن آف کر سکتے ہیں اس کے لئے سائنٹسٹ کرسپر میتھوڈ کو یوز کر کے ڈینے میں کٹ لگانے کے بعد اپنی مرضی کا ڈیزائن کیا ہوا ڈینے کا پیس بھی انزارٹ کر سکتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ کرسپر میتھوڈ صرف ٹیسٹ ٹیوب میں ہی نہیں بلکہ ڈائریکٹ لیونگ سسٹم میں بھی پرفارم کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم اس ٹیکنیک کے ذریعے سٹیم سیلز میں جین ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو جین سٹیم سیلز سے بننے والے سارے سیلز کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور اپنا فنکشن پرفارم کرتا ہے اس کے لئے کرسپر میتھوڈ کو فرٹیلائز ایک میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور اس سے ہم ایمبریو اور بیوی کے اندر اپنی مرضی کے جینز انزرٹ یا تبدیل کر سکتے ہیں اور کرسپر اتنا پاورفل ٹول ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے جیز کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ اس میتھوڈ کے ذریعے ہم ایسی بیماریوں پر بھی کابو پا سکتے ہیں جو ملٹیپل ڈیوٹیشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ کینسر وغیرہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرسپر میتھڈ ایسی کل ایشیو سے بھی خالی نہیں ہے کیونکہ اس ٹیکنیک کے لیے ڈیزائنر بھی پیدا کیا جا سکتے ہیں جن میں ہماری مرضی حصلایات ہوں جیسا کہ وہ بہت تہین ہوں خوبصورت ہوں جسامت میں مضبوط ہوں بیماریاں کم لگتی ہوں وغیرہ وغیرہ کچھ لوگوں کی نظر میں آنے والی نسل میں یہ کوالٹیز انزرٹ کرنا کوئی بڑا ہی نہیں کیونکہ اس پر دنیا ان ٹیلنٹیڈ بچوں کی وجہ سے مزید ترقی کرے گی لیکن یقینان یہ کوالٹیز نیچر کو چیلنج کرے گی اور دنیا ایک نیو ریر سے بڑھ جائے گی باقی پھر کیا کیا کانسیویںسز ہوں گے جہاں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاتے جائیں اگر آپ کرسپر ٹیکنالوجی پر ایک دیٹیل لیکچر ویڈلو چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن